بسم اللہ الرحمن الرحیم جوانوں اور گمنام ہیروز کا حوصلہ بڑھتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کے دنیا پی ایس ایل فور سپیشل ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان دبانا مت بھولیں ہماری ویڈیوز کو فیس بک وارس ایپ اور سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اس کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں پاک فوج زنداباد پاکستان پائنداباد اور آئی ایس ای کے گمنام ہیروز کو سلام کمنٹ ضرور کیا کریں دوستو وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہم اسطلاحات کا ایجنڈا لے کر آئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ تکلیف دے ہوتا ہے دوستو ہوا کچھ یوں کہ دبائی میں ورڈ گورنمنٹ سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ ہم اسطلاحات لے کر آئے ہیں اور اسطلاحات تکلیف دے ہوتی ہیں ہم اپنے نظام کو بہتر بنائیں گے وزیراعظم نے سربراہی اجلاس میں کہا کہ خوشی ہے اسلامی دنیا میں بھی ایسی کانفرنسز ہو رہی ہیں ساٹھ کی دہائی میں پاکستان ایشیا کا ترقی کی طرح بڑھنے والا ملک تھا کانفرنس کے شرکہ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عالمی کھلاڑی کس طرح سیاست میں آئے عمران خان نے کہا میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں پاکستان کے لیے کیا کرنا چاہتا ہوں یو اے ای کی ائرلائن کو پی آئی اے نے معابنت فراہم کی جب کرکٹ شروع کی تو پاکستان کی ٹیم کمزور ترین تھی کرکٹ چھوڑی تو پاکستان ورڈ چیمپئن تھا وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں ترقی کی رفتار برقرار نہ رہ سکی لیکن قوموں کی تاریخ میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ پاکستانی قوم بہت مضبوط اور مخیر ہے خیرات میں ہم بہت آگے ہیں لیکن ٹیکس دینے میں بہت پیچھے کیونکہ ماضی میں ٹیکس حکمرانوں کی عیاشی پر خرچ ہوتے رہے ہیں انہوں نے خطاب میں کہا کہ ہم کوشہ ہیں کہ مالیاتی خسارے کو کم اور معیشت کو مضبوط کریں معیشت میں اصلاحات سے بہتری لا رہے ہیں پاکستان سیاحت کے لیے بھی پرکشش ملک ہے سیاحت سے ملیشیا بائیس اور ترکی بیالی سرب ڈالر کماتا ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ایک ہزار کلومیٹر طویل ساحلی پٹی ہے پاکستان پانچ ہزار سال پرانی تہذیبوں کا مرکز ہے خیبر پختونخاک گندھارہ تہذیب کا مرکز ہے مذہبی سیاحت کے بھی پاکستان میں بے پراہ مواقع ہیں ہم نے دنیا بھر کے لیے پاکستان کی اوپن وزہ رجیم کو متعرف کروایا وزیراعظم نے کہا کہ ستر کی دہائی کے بعد پاکستان میں ایسی سوچ آئی جو سرمایہ کاری کے خلاف تھی بعض اناثر منافع کمانے کو برا سمجھتے تھے پہلی بار پاکستان میں ایسی حکومت آئی ہے جو سرمایہ کاری کا فروح چاہتی ہے سرمایہ کاروں کو منافع کمانے کی ازادی ہوگی تو سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا اور روزگار کے مواقع بھی بڑھیں گے عمران خان نے مزید کہا کہ سمجھدار قیادت ہمیشہ موقع سے فائدہ اٹھا کر قوم کو ترقی دیتی ہے سرمایہ کاروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے بہترین مواقع ہیں پاکستان ترقی کی طرف جا رہا ہے یہی وقت ہے سرمایہ کاری کا تقریر کے دوران عمران خان نے مدینہ کی فلاحی ریاست کا ذکر کرنے کے بعد اپنے سیاسی سفر کا ذکر کرتے ہوئے شرکا کو بتایا کہ انہوں نے بائیس سال تک کا سفر تیہ کیا ہے اس سفر میں آغاز شکست سے ہوا پھر بھی ہار نہیں مانی اور آج ملک کا وزیر اعظم ہوں عمران خان نے کہا کہ انہوں نے پرکٹ سے ایک بات ہی سیکھی ہے کہ کبھی بھی ہار نہیں ماننی اور یہ چیز ہی میری ترقی کا راز ہے عمران خان کا یہ کہنا ہی تھا کہ حال تالیوں سے گونج اٹھا اور شرکا کے چہروں کے تاثرات دے کر حال میں موجود پاکستانیوں کے سر فخر سے بلند ہو گئے کہ ان کا قائد خطاب کر رہا ہے اور دنیا بھر کے مندوب ان کے فین محسوس ہو رہے تھے دوستو اللہ تعالیٰ عمران خان کی حفاظت فرمائے بے شک وہ ایک عظیم لیڈر اور اللہ تعالیٰ کی ہم پر خاص انعائد ہے دوستو یہ تو تھی ڈاکٹر علی کی رائے آپ بھی اپنی رائے نیچے کمیٹ کریں جلد ہی ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ حوارس